باکس آفیس پاکستان پنجابی فلمیں محدود پیمانے پر ریلیز ہوئیں غیر ملکی پنجابی فلمیں بھی اس برد ریلیز کی گئیں جن کی تعداد آٹھ رہی جبکہ ایک نیپالی مووی پریم گیسری بھی لگائی گئی تو چلیے نظر ڈالتے ہیں اس سال کی ٹاپ ٹین پاکستانی فلموں پر نمبر ون پر ہے دی لیجنڈ آف مولا جٹ ڈیریکٹ بلال لاشاری کی پنجابی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ پاکستانی سینما کی تاریخ کی سب سے مہنگی فلم ہے جس پر لگت مینہ پیتیس کروڑ روپے بتایا گیا جبکہ صرف فلم کی ورڈ وائیڈ مارکٹنگ پر پچیس کروڑ روپے خرچ کرنے کا دعوی کیا گیا تیرہ اکتوبر کو ریلیز ہونے والی فلم کے بزنس نے بھی لگت کی طرح نئے ریکارڈز بنائے دی لیجنڈ آف مولا جٹ اب تک صرف پاکستان میں پچانوے کروڑ روپے کا بزنس کر چکی ہے اور چل ہی سو کروڑ کے حدف کو چھو کر پاکستان کی پہلی فلم بن جائے گی جس نے صرف ڈومیسٹک سرکٹ میں سو کروڑ کا بزنس کیا ورڈ وائیڈ کلیکشن کو جوڑ کر فلم کا اب تک کا ٹوٹل گراس بزنس دو سب پچیس کروڑ روپے ہو چکا ہے یوں دی لیجنڈ آف مولا جٹ دو ہزار بائیس کی ہائیسٹ گراسنگ مووی کا عزاز اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی دنیا بھر کے فلمی نقادوں نے اس فلم کو غیر معمولی ریمارکس دیئے حتیٰ کہ بھارتی فلم کریٹکس اور انڈسٹری کے لوگوں نے بھی دی لیجنڈ آف مولا جٹ کو پاکستانی سینما کے لیے ایک لینڈ مات کرا دیا نمبر دو پر ہے لندن نہیں جاؤں گا دوسرے نمبر پر آنے والی پاکستانی فلم لندن نہیں جاؤں گا کی لاغت دس کروڑ روپے بتائی گئی جبکہ اس فلم نے ڈومیسٹک سرکٹ میں تیس کروڑ اور ورلڈ وائٹ کلیکشنز کو ملا کر چوالیس کروڑ گراس بزنس کیا لندن نہیں جاؤں گا کی تیریکٹر ندیم بیگ ہیں کریٹکس کی جانب سے اس فلم پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا مجموعی طور پر لندن نہیں جاؤں گا کو ندیم بیگ کی پچھلی فلموں سے کمزور قرار دیا گیا ندیم بیگ کی طرح نبیل قریشی کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستانی مووی بف کے نبز شناس ہیں اور ایسی فلمیں بناتے ہیں جو آڈینس کو پسند آتی ہیں لیکن قائد آزم زندہ بات کو ان کی پچھلی تمام فلموں سے کمزور قرار دیا گیا دس کروڑ کے کسیر سرمائے سے بننے والی اس فلم نے پا مشکل پروڈکشن کی لاغتہ پروموشن کا بجٹ ہی پورا کیا فلم کا تمیسٹک باکس آف 27 کروڑ روپے جبکہ اوورسیز کلیکشنز ملا کر کل ڈراس بزنس 38 کروڑ روپے ہوا کریٹکس نے اس فلم کو آڑے ہاتھوں لیا تاہم فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان کی فین فالوئنگ نے فلم کو تفریحی تنا دیا نمبر چار پر ہے گھبرانا نہیں ہے زاہد احمد اور سبا کمر سمیت ایک بڑی کاس پر مشتمل کامیڈی فلم گھبرانا نہیں ہے عید الفطر پر ریلیز ہوئی اور اس عید کی سب سے کامیاب فلم ثابت ہوئی اس فلم سے ٹی وی ڈیریکٹر ساقب خان اور ادکار زاہد احمد کا سلور سکرین ڈیبیو ہوا اس فلم پر لاغت کے تفمینہ آٹھ کروڑ روپے بتایا گیا جبکہ فلم کا ٹوٹل باکس آف کلیکشن سولہ کروڑ پچاس لاکھ روپے ہوا ٹی وی اور ٹیجٹل رائٹس بیچ کر فلم نے اپنی لاغت بمشکل پوری کی تاہم فلم کے پروڈیوسرز اسی میں خوش ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے کم از کم ان کے لیے نقصان کا سودا ثابت نہیں ہوئی نمبر پانچ پر ہے دم مستم پروڈیسر عبنان صدیقی اور اختر حسنین کی میوزیکل ڈراما مووی دم مستم سے بہت زیادہ امید وابستہ تھی لیکن فلم نے باکس آفیس پر مایوس کیا اید الفتر پر ریلیس ہوئی اس فلم کا بجٹ بارہ کروڑ روپے بتایا گیا لیکن دم مستم اوورسیز کے کلیکشنز ملا کر بھی آٹھ کروڑ پندرہ لاکھ روپے کے باکس آفیس بسنس تک محدود رہی ٹی وی ایکٹر عمران اشرف ڈیبیو مووی کی ہائپ اور ہم فلم جیسا اس ٹرانگ بینر بھی دم مستم کو ایک بڑی ہٹ کے درجے پر فائز نہیں کروا سکتا نمبر چھے پر ہے کملی ڈیریکٹر سرمہ سلطان خوسٹ ہمیشہ غیر روایتی سبجیکٹس پر تباہ آزمائی کرتے ہیں اور کملی بھی ایک ایسا ہی آف بیٹ سبجیکٹ ہے فلم نے توقع سے ہٹ کر کامیابی کا ٹیگ حاصل کیا جبکہ ٹریڈ جگادری اس فلم سے اس قدر بزنس کی توقع نہیں رکھتے تھے تین کروڑ روپے کے محدود بجٹ میں مکمل ہونے والی اس فلم نے پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے کا باکس آفیس بزنس کیا ڈیجیٹل اور دیگر رائٹس کی مد میں بھی فلمساز کو اچھی خاصی آمدنی ہوئی جبکہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیولز میں بھی کملی کو غیر معمولی پذیرائی ملی یوں مجموعی فگرز کے ادبار سے یہ فلم چھٹے نمبر پر ہے نمبر سات پر ہے پردے میں رہنے دو ڈیریکٹر وجاہت روخ کی پردے میں رہنے دو کم بجٹ کی ایک اچھی انٹرٹیننگ مووی ثابت ہوئی فلم پر لاغت کا تصمینا ڈیڑھ کروڑ روپے بتایا گیا جبکہ اس فلم کا باکس آفیس چار کروڑ پچپن لاکھ روپے رہا فلم کے ڈیجیٹل اور دیگر رائٹس کی مد میں بھی پروڈیوسرز کو اچھی خاصی آمدنی ہوئی یوں اس فلم کو سال کی چند منافع بخش فلموں میں شمار کیا گیا فلم کا دورانیاں ڈیڑھ گھنٹا ہونے کو اگرچہ ایک ایشو مانا گیا لیکن یہ تجربہ کسی حد تک کامیاب بھی رہا نمبر آٹھ پر ہے چکر ٹر ڈیریکٹر یاسر نواز پہلے رونگ نمبر پھر میرل نساوی لب یو اور پھر رونگ نمبر ٹو جیسی کامیاب کومیڈی فلموں سے باکس آفیس کا اعتماد حاصل کر چکے تھے لیکن اس سال عید الفطر پر ریلیز ہوئی ان کی فلم چکر نے انہیں پھر سے زیرو پر لاکھڑا کر دیا چار کروڑ کے بجٹ میں بننے والی اس کرائم تھریلر فلم کو احسن خان اور نیلم منیر کی ہارٹ جوڑی بھی سہارا نہ دے سکی فلم کا ٹوٹل باکس آفیس تین کروڑ بیس لاکھ روپے ہوا جبکہ اس فلم کی اوورسیز ریلیز بھی ممکن نہ ہوسکی اگرچہ باکس آفیس گرز کے اعتبار سے چکر آٹھوے نمبر پر ہے لیکن مجموعی طور پر پروڈیوسرز کے لیے گھاٹے کا سودا ثابت ہوئی نمبر نو پر ہے فلم ٹچ بٹن اے آر وائی جیسا پیک بینر اور فیروز خان سونیا اروا ایمان فرہان سعید جیسے بڑے ستارے بھی ٹچ بٹن جیسی میگا بجٹ مووی کو ناکامی سے نہ بچا سکتا بارہ کروڑ روپے کے خطیر بجٹ میں مکمل ہونے والی یہ فلم اچھی اوپننگ سے بھی محروم رہی ٹچ بٹن اگرچہ آپ بھی دومیسٹک سرکٹ کے چند سینما گھروں میں زیر نمائش ہے تاہم اوورسیز سرکٹ سے فلم کا صفایہ ہو چکا ہے اس فلم کا مجموعی بزنس تین کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے اور نمبر دس پر ہے ذرار شان شاہد کی ذرار کو میکنگ کے ادبار سے ایک ہائی فائی مووی ضرور مانا گیا تاہم بارہ کروڑ کی اس فلم نے باکس آفیس پر بمشکل دو کروڑ روپے کا بزنس کیا اس فلم کی اوورسیز ریلیز بہتر انداز میں مینیج نہیں کی گئی مگر جن ملکوں میں یہ فلم ریلیز کی گئی وہاں بھی اسے خاطر خواہ رسپونس نہیں ملا دومیسٹک مارکٹ میں شان کی اپنی فین فالوئنگ کی جانب سے بھی فلم کو توقع کے مطابق اوپننگ نہیں ملی جس کی بڑی وجہ یہ رہی کہ فلم کے ساٹھ فیصہ ڈائلوگز انگریزی زبان میں ہیں امید تھی کہ شان کی وجہ سے یہ فلم سنگل سکرین سینماز میں اچھا بزنس کرے گی لیکن ملٹی پلیکسیز یا سنگل سکرینز کہیں بھی زبرار کا جادو نہیں چلا موسیقی